میں چاہوں گا کہ ہم خدا کے اکلام کی طرف تجھو کریں جن کے پاس خدا کا اکلام ہے وہ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں رسولوں کے اعمال دوسرا باب اور اس کی پہلی چار آیات خدا کے اکلام میں سے میں پڑھوں گا جب عیدے پینتی کوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آنڈھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آنکھ کے شولہ کسی پھٹتی ہوئی زمانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھے رہی اور وہ سب روح القدر سے بھر گئے اور غیر زمانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشے خدا مند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بکشے آمین آئیے ایک بار پھر اپنے سروں کو ہم جکائیں اور دعا ماندیں ہمارے پیارے آسمانی باپ تو جو نہائیت بزرگ اور بے حد ستائش کے لائک ہیں ہم دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرا تخت اس وقت ہمارے درمیان لگا ہوا ہے اور تیرا پاک روح خدا مند یہاں پر جنبش کر رہا ہے خدا میں صرف یہ دعا کرتا ہوں یسو جیسے تُو نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا کہ بولنے والے تُم نہیں بلکہ باپ کا روح ہے جو تُم میں ہو کر بولتا ہے اے پاک روح میں اپنی زبان کا ذمہ آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں تُو ہمیشہ ہی بونے والوں کو بیج اور کھانے والوں کو روٹی مہیا کرتا ہے مجھے بونے کے لیے بیج دے اور اپنی ان ساری بھیڑوں کو خدا مند زندگی کی روٹی دے اے خدا ہم سے کلام کر برکت دے یسو مسیح کے نام سے آمین سو اعمال کی کتاب کے دوسرے باپ کی پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ جب عید پینتی کوست کا دن آیا ہم سب اس بات کو اس بات کا جشن خوشی بنانے کے لیے ہی آج خدا کے حضور میں حاضر ہیں اس دن کی یاد میں جب خدا نے اس جماعت پر جو تداد میں ایک سو بیس کے قریب تھے اپنا پاکرو نازل کیا لیکن سب سے پہلی بات یہی دل میں آتی ہے کہ خدا نے اسی دن کا انتخاب کیوں کیا روح القص کے نزول کے لیے اسی دن کا چناؤ کیوں کیا خدا شروع ہی سے آپ پوری بائبل مقدس کو پڑھ کے دیکھ لیں ہمیشہ خدا کی یہ خوبی اور خاصہ رہا ہے کہ وہ وقتوں اور موقعوں کا خدا ہے اور وہ ہر چیز کو اس کے خاص وقت پر اور ہر کام کو وہ اس کے خاص موقع پر کرتا ہے اور سلمان بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک موقع اور ہر ایک کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ روح القص کے نزول کے لیے یہی سب سے بہترین وقت تھا یہی سب سے موزوم وقت تھا جس کا خدا بھی انتظار کر رہا تھا اور جس کے لیے چرچ کو بھی کہا گیا تھا کہ منتظر رہو اور اس دن کے انتظار میں خدا کے حضور دعا میں ٹھہرے رہو آپ سب جانتے ہیں یہ صرف میں کوشش کروں گا کہ ان باتوں سے جلدی ہم آگے چلے جائیں تمہیدی باتیں ہیں یہ کہ یہودیوں کی تین بڑی عیدے ہوا کرتی تھی عید فسا عید پینتکوز اور عید خیام یہ بڑی عیدیں تھیں اور عید فسا کے حوالے سے ہم سب واقف ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی مصر سے رہائی کی یاد میں منائی جاتی تھی اور عید پینتکوز جو ہے یہ عید فسا کے سات ہفتوں کے بعد یعنی انچاس دنوں کے بعد پچاس میں دن منائی جاتی تھی اور آج بھی منائی جاتی ہے اور یہ جو لفظ پینتکوز ہے اس کے لگوی مانے بھی پچاس ماں ہوتا ہے یعنی ففٹیت تو عید پینتکوز کے انچاس دنوں کے بعد عید فسا کے انچاس دنوں کے بعد جب پچاس ماں دن آیا عید پینتکوز کا دن آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا پاک روح نازل کیا اور اس عید کے پیچھے عید پینتکوز کی بات کر رہا ہوں جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ جب گندم کی فصل کی کٹائی ہوتی تھی شروع ہوتی تھی جب فصل کی کٹائی تو لوگ اپنی فصل کے پہلے پھال لے کر خدا کے حضور میں آتے اس کی شکر گزاری کرتے اس کو سجدہ کرتے اس کی عبادت کرتے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح خدا نے دنیا کا کفارہ دینے اور بنین و انسان کی رہائی کے کام کے لیے عید فسا کے موقع کا دن کا انتخاب کیا اسی طرح خدا نے انجیل کی منادی کے لیے قوموں کو شاگرد بنانے کے کام کے لیے روحیں بچانے کے لیے اور خدا کی بادشاہی کو آگ کے ساتھ جلال کے ساتھ دنیا کی انتہا تک پنچانے کے لیے تاکہ دنیا کی ساری قومیں چرچ میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں عید پینتی کوس کے دن کا انتخاب کیا ہیلیلویہ اور جس طرح عید پینتی کوس فصل کی کٹائی کا موقع ہوتا ہے اور فصل کی کٹائی کا آغاز ہوتا ہے میں سوچتا ہوں اسی طرح سے خاص اسی دن پاکرو کا جو نازل ہونا ہے یہ پوری دنیا کے لیے اس بات کا نشان تھا کہ خدا نے نہ صرف دنیا کے لیے کفارہ دے دیا ہے بلکہ اس نے تمام قوموں کے لیے اپنی بادشاہی کے دروازے کھول دیئے اور یہ اس بات کا ثبوت تھا خدا منیس مسی نے صلیب پر جو بیعیب پاک افضل حتمی قربانی خدا کے حضور دی تھی خدا سے خدا کا پاکرو کو نازل کرنا آگ کے ساتھ عید پینتی کوس کے دن یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ خدا نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے کیونکہ بائبل میں یہ ہمیں نظر آتا ہے پرانے عہد میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی خدا کے لوگ قربانیاں لاتے تھے یا سوختنی قربانی خاص طور پر خدا کے حضور چڑھائی جاتی تھی تو اگر آگ آسمان سے اس پر قربانی پر نازل ہوئی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ خدا نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے اگر ہم پہلا تواریخ سوری دوسرا تواریخ اس کا ساتوہ باب اور اس کی پہلی تین آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور زبیوں کو بسم کر دیا اور مسکن خداون کے جلال سے معمور ہو گیا خداون کا جلال اس گھر پر یعنی حیکل میں چھا گیا اور حیکل خدا کا گھر جو ہے وہ نورو نور ہو گئی سو آگ کا نازل ہونا عید پہنتی کوس کے دن رولکس کے شولوں کا عید پہنتی کوس کے دن نازل ہونا یہ اس بات کا ایک پہلا پکا ثبوت تھا کہ یسو مسیح کا دیا ہوا کفارہ اور قربانی عالمِ بالا پر خدا کی بارگاہوں میں مقبول ٹھہری ہے ہیلیلویہ مسیح اپنے جلال کو پہنچ گیا ہے سو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو آج بھی اس قربانی سے منکر ہیں یہ آج بھی اس قربانی کو نہیں مانتے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سو دوسری بات آیت کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب عیدہ پینتی کوس کا دن آیا تو دوسری اہم بات دوسرا حصہ آیت کا یہ ہے لکھا ہے وہ سب ایک جگہ جمع تھی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریباً تداد میں ایک سو بیس کے قریب تھے جس میں شاگرد بھی شامل تھے اور بعض مقدس عورتیں بھی شامل تھیں مقدسہ مریم بھی اس جماعت کا حصہ تھی ابھی بہنشازیہ بھی ذکر کر رہی تھی کہ مسیح کے آسمان پر جانے سے پہلے خداون نے مختلف جگہوں پر ترہ ترہ کے ثبوتوں سے اپنے آپ کو شاگردوں پر زندہ ظاہر کیا اور تقریباً نہ صرف بارہ رسولوں نے مسیح کو جی اٹھنے کے بعد دیکھا بلکہ اور بھی کئی بھائیوں نے اور تقریباً شاید پانچ سو سے بھی زیادہ لوگوں نے جس کا بائبل میں ذکر ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس جماعت کو خداون چھوڑ کر گئے تھے وہ تداد میں صرف ایک سو بیس نہیں تھی وہ تداد میں زیادہ تھے سینکڑوں کی تداد میں تھے لیکن جماع صرف ایک سو بیس تھے اب پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یا وہ کیوں نہیں اس دعایہ میٹنگ کا حصہ بنے کیونکہ کیونکہ اگر ہم پہلا باب اور اس کی تیسری آیت پڑھیں تو لکھا ہے اس نے دکھ سینے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر اب غور کرنا اب لفظ پر ان کو حکم دیا کیا پڑھا ہے ہم نے ان سے صرف کوئی درخواست نہیں کی یا ان کو صرف کوئی حکمت کا مشورہ نہیں دیا بلکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ جتنوں سے خدا مند ملتا رہا جتنوں پر وہ اپنے آپ کو زندہ ظاہر کرتا رہا ان سب کو خدا مند نے حکم دیا اور جب حکم کی بات آتی ہے تو اس سے کوئی بھی بری نہیں ہوتا اس کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا یہ خدا مند کا حکم تھا ساری جماعت کے لئے سارے شاگردوں کے لئے اور حکم کیا تھا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روحل کس سے ببتسمہ پاؤگے سو یہ حکم سارے شاگردوں کے لئے تھا ساری جماعت کے لئے تھا لیکن چونکہ صرف ایک سو بیس نے ہی اس حکم کو مانا ایک سو بیس نے ہی صرف اس حکم کی تابداری کی اور باقیوں نے سمجھا شاید کوئی اتنا ضروری نہیں ہے اور وہ نہیں آئے اس جماعت میں لیکن جو جماعت میں موجود تھے بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سب روحل کس سے بھر گئے ہیلیلویہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر باقی بھی چار پانچ سو لوگ اس دعا میں موجود ہوتے تو کیا خدا ان کو اس برکت سے محروم رہنے دیتا وہ بھی پاکرو سے معمور ہو جاتے لیکن انہوں نے بات مانی نہیں انہوں نے بات سنی نہیں اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ نون ایزینشل ایشو ہے ہمارے ہاں اس وقت کرسچینٹی میں کچھ مسیحوں کا خیال یہ ہے کہ پاکرو کا ببتسمہ جو ہے وہ نون ایزینشل ایشو ہے یعنی یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے لازمی چیز جو ہے وہ نجاہ نئی پدائش ہے سو نئی پدائش جو ہے وہ ضروری ہے وہ خدا کا حکم ہے اور پاکرو کا جو ببتسمہ ہے یہ کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جنہوں نے یہ سوچا کہ یہ اتنی کوئی ضروری چیز نہیں ہے میں معافی کے ساتھ یہ بات کہنے لگوں اگر کوئی بیپٹس یہاں بیٹھا ہو ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ سوچ جو ہے یہ شروع ہو ہے لیکن خداون تو جتنوں سے بھی ملا ان سب کو اس نے حکم دیا کہ باپ کے منتظر رہو اور یروشلم سے بار ہی نہیں جانا جب تک کہ عالم بالا سے یہ قوت کا لباس یہ روح الکس کی آگ یہ روح کے شولے جو ہیں وہ تم پر نازل نہ ہو جائیں پاک روح کا ببتسمہ جو ہے وہ انتہائی ضروری اور لازمی اور خدا کا حکم ہے کچھ چیزیں ہیں جو خدا کو بالکل پسند نہیں اور ان میں سے میں نے ساتھ کا انتخاب کیا ہے جو خدا کو پسند ہی نہیں ہے نمبر ایک شیپ ویداؤڈ شیپرڈ نمبر دو ٹری ویداؤڈ فروٹ اچھ اچھ ٹھیک ہے شیپ ویداؤڈ شیپرڈ وہ بھیڑ جو چرواہے کے بغیر ہی زندگی گزارتی ہے خدا کو پسند نہیں ہے وہ بھیڑ اور پھر دوسری چیز ٹری ویداؤڈ فروٹ ایسا درخت جو ہراب ہرہ ہو لیکن بے پھالو تیسری چیز گلوری ویداؤڈ کروس ایسا جلال جو سلیپ کے بغیر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور نمبر چار بینکوٹ ویداؤڈ پیپل ایسی زیافت جس میں کرسیاں ہوں ٹیبل ہوں کھانا ہو لیکن لوگ موجود نہ ہو نمبر پانچ فیت ویداؤٹ ایکشن وہ ایمان جو صرف لفظوں کی حد تک ہو نظریہ کی حد تک ہو تھیولوجی کی حد تک ہو لیکن اس کے ساتھ اعمال ساتھ شامل نہ ہو نمبر سیکس باڈی ویڈاؤٹ سپیرٹ ایسا بدن جو روح کے بغیر ہو آپ اس کو کیا نام دیتی لاش ہے وہ بلکل ایمانویل صاحب نے بلکل ٹھیک کر بڑا تجربہ ہوگی سو ایسا بدن جس کے اندر روح نہ ہو وہ لاش ہے اور اگر وہ چلتی پھرتی ہو تو زیادہ ڈراؤنی لاش ہے زیادہ خطرناک لاش ہے کہ بغیر روح کے چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے تو ڈیمانک سپریٹس ہو سکتی ہیں اور پھر ساتھ میں اور آخری بات منسٹری ویڈاؤٹ انوینٹنگ خدمت خدا کے روح کے بغیر خدمت خدا کے مسہ کے بغیر اور میں سمجھتا ہوں یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں خدا بالکل بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے خادم جنہیں میں گریٹ کمیشن دے چکا ہوں جنہیں میں قوموں کو شاگرد بنانے کا حکم دے چکا ہوں انجیل سنانے کی جن سے میں نے بات کی ہے وہ بغیر مسہ کے اس کام کو شروع کر دیں یا بغیر روح الکس کی آگ اور قوت کے بغیر ہی اس میدان میں کود پڑیں اچھا ہمارے جو بیپٹس بہن بھائی ہیں آہ آئی لف دم مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں لیکن میں ایک دفعہ ایک بیپٹس پریچر نے ایک خیال پیش کیا وہ کہنے لگا کہ خدا تو ہر ایک رول کس تو ہر ایک اماندار کے اندر ہوتا ہی ہے اور اس نے مثال یہ دلیل یہ دی کہ کوئی بھی انسان جب انسان سے پیدا ہوتا ہے تو اس میں انسانی روح قدرتی طور پر مجود ہوتی کئی سے لا کے ڈالنی نہیں پڑتی مضبوط دلیل تو ان کا بیان یہ تھا کہ جب کوئی شخص خدا مند یس مسیح کو قبول کرتا ہے یعنی توبہ کرتا ہے ایمان لاتا ہے پانی کا ببتسمہ لیتا ہے تو وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے کوئی شک نہیں بلکل درست بات ہے تو اس نے کہا کہ جیسے انسان سے پیدا ہونے والا انسان اپنے اندر انسانی روح رکھتا ہے اسی طرح سے خدا سے پیدا ہونے والا شخص اپنے اندر خدا کا روح رکھتا ہے چلو ہم اس دلیل کو مانی لیتے ہیں اس خیال کو ہم مانی لیتے ہیں لیکن کسی کے اندر روح کا ہونا اور بیپٹیسم of the Holy Spirit is totally different experience پاکرو کا بپٹیسم بلکل ایک الگ تجربہ ہے ناسر یہ جانگور گلاس میں لائیا ہوں درہ مجھے پکڑا میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہوں تینکیو بلکل یہ پانی ہے اس کے اندر یہ پانی میں نے اس گلاس کے اندر ڈالا ٹرانسپارنٹ میں نے اسی لئے اس کو رکھا دار کو کوئی بھی شخص جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ پانی اس کے اندر نہیں پانی اس کے اندر ہے لیکن کس درجے تک کس لیول تک اگر اور اس کو میں بر دوں تو پانی اس کے اندر ہے لیکن درجہ تھوڑا سا اور بڑھ گیا ہے لیول اس کا اور بڑھ گیا ہے تو چلو اگر ہم مان لیں کہ خدا سے پیدا ہونے والا شخص اس کے اندر یقیناً خدا کا روح ہوتا ہے لیکن کس درجے تک کس حد تک لیکن جب ہم ببتسمے کی بات کرتے ہیں تو ببتسمے کا مطلب بھی فرق ہے ببتسمے کی فلوسفی فرق ہے اب یہی پانی جو اس گلاس کے صرف اندر تھا اب یہ پانی کے اندر یہ ڈوب گیا ہے اس کے اندر بھی پانی ہے اور اس کے اوپر بھی پانی ہے نیچے بھی پانی ہے اور اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے یہ ڈوب گیا ہے یہ جو بیپتسم ہے اس کا مطلب ہی ڈوب جانا ہے یا ڈبونا ہے اس کا مطلب صرف چھڑکنا نہیں ہے یا اس کا مطلب صرف تھوڑا سا سر پہ پانی ڈالنا تو نہیں ہے اس کا مطلب تو پورے طور پر ڈوب جانا ہے اور خدا کی یہی مرضی تھی کہ اس کی ساری کلیسیا پاک روح کے دریا میں ڈوب جائے ہیلیلویہ اوپر بھی پانی ہو نیچے بھی پانی ہو چاروں طرف پانی پانی ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف خدا کا حکم تھا یہ انتہائی لازمی ضروری ایزنشل ایشو تھا یہ ضروری تھی اور جہاں خدا کا روح نہیں ہے جہاں خدا روح کا ببتسمہ نہیں ہے اس ببتسمہ کو بائبل میں خدا من یسوسی نے چشمے کے ساتھ بھی تشبیح دی تھی خدا من کے ایک بہت بڑے خادم گزرے ہیں اور دنیا میں کرشن ورلڈ میں ان کو پرنس آف پریچر بھی کہا جاتا ہے چارلس پرجن نے ایک دفعہ ایک بات کہی کہ جس طرح وادیاں چشموں کے بغیر وران اور بے پھل ہوتی ہیں اسی طرح کلیسیائیں روح القص کے ببتسمہ کے بگار وران اور بے پھل ہیں اور موت کے قبضے میں جہاں چشمے نہیں ہوتے جن وادیوں کو پانی سراب نہیں کر رہا ہوتا وہ وادیاں سوکی ہوئی ہوتی ہیں وہ وران ہوتی ہیں لیکن خدا مندیس محسی نے یہ بات کہی تھی یوہنہ کی انجیل میں ساتھ میں باپ کی سنتیش می آیت میں کہ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یسو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پان سا کر پیئے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی اور اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی تھی جسے وہ پانے کو تھے اب نئی پدائش تو ان کو سب کو مل چکی تھی یس مسی پر ایمان تو لا چکے تھے یہاں تک کہ خدمت میں بھی خدا مند کے ساتھ ساتھ بدرویں بھی نکال رہے تھے ساپوں اور بچھووں کو بھی کچل رہے تھے لیکن اس کے پیچھے مسی کی دیوی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن خدا ان کو اور اگلے درجے پر لے جانا چاہ رہا تھا اور اگلے لیول پر نیکس لیول پر خدا ان کو لے کر جانا چاہ رہا تھا لکھا کیونکہ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جس سے وہ پانے کو تھے کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا تو روح کس دن نازل ہوا عید پہنتی کوس کے دن یہی تو ہم بات کر رہے ہیں عید پہنتی کوس کے دن پاک روح نازل ہوا عید پہنتی کوس کے دن شاگردوں کو روح لکس کا ببت اسمہ ہوا اور اب میں آپ کا دھیان اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ خدا کیوں اس بات میں دلچسپی رکھتا تھا خدا نے کیوں حکم دیا خدا کے نزدیک یہ کیوں ضروری تھا کہ شاگرد یرشلم سے اس وقت تک باہر نہ جائیں جب تک کہ انہیں پاک روح کا ببت سمانہ ہو جائے جب تک کہ انہیں رول کس اور آگ سے ببت سمانہ ہو جائے بے شک وہ نجات پائے ہوئے تھے نئی پیدائش پائے ہوئے تھے لیکن ایک اور ٹرانس فورمیشن تھی جو خدا کو ان کی زندگیوں میں ابھی کرنا باقی تھی اور جو پہلا کام ہوتا ہے رول کس کے ببت سمی کا جو فرسٹ امپیکٹ ہوتا ہے ٹرانس فورمیشن ہوتی ہے اور وہ ٹرانس فورمیشن جو ہے وہ صرف دماغ کی حد تک نہیں ہوتی وہ صرف نظریات کی حد تک نہیں ہوتی اس میں تو دنیا تبدیل ہو جاتی ہے اس میں تو فطرت تک جو ہے وہ بدل جاتی ہے آپ کو پتہیں پہلا سیمل اور اس کا دسمہ باب اور اس کی چھٹی آیت اگر ہم پڑیں تو جب خدا نے سیمل نبی کو یہ حکم دیا کہ تیل کی کپی لے اور ساول کو بادشاہ ہونے کے لئے مسا کر تو سیمل نے ساول کو ایک بات کہی تھی کہ جب خدا کی روح تجھ پر نازل ہوگی تو تو نبوت کرنے لگے گا اور تو بدل کر کچھ اور ہی طرح کا آدمی ہو جائے گا ہیلیلویہ یہ روح الکس کا ببتسمہ جو ہے سب سے جو پہلا کام کرتا ہے یہ ٹرانس فارم کرتا ہے یہ تبدیل کر دیتا ہے انسان کے اندر وہ ایسی باتیں وہ ایسی چیزیں وہ آگ ان کو جلا دیتی ہے خوف جاتا رہتا ہے نفرت جاتی رہتی ہے سختی جاتی رہتی ہے خدا کی محبت اندر آ جاتی ہے مزاج نرم ہو جاتا ہے انجیل کا جذبہ بدار ہوتا ہے خدا کے لیے مر جانے کو دل کرتا ہے اور یہ ٹرانس فارمیشن خدا کے پاک رو کے بغیر ایمپوسیبل ہے ناممکن ہے یہ خدا کا رو ٹرانس فارم کرتا ہے درے ہوئے شاگرد خوف زدہ شاگرد جو یہودیوں کے در سے کمروں کے اندر جا کے بند ہو گئے تھے جب وہ دعا میں ٹھہرے ایک اور بات میں آپ سے شیر کرنا چاہ رہوں ایک بھائی جی اگر خدا نے کلیسیا کو پانکرو سے معمور کرنا ہی تھا کہ ان کو دعا میں بٹھا دیا کہ دعا میں ٹھہرے رہو دعا میں بیٹھے رہو تو جاتے جاتے سب کو دے جاتا بس تا کہ کوئی غلط فہمی یہ ہی نہ پیدا ہوتی لیکن میں آپ کو بتانا کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے لیکن وہ بغیر دعا کے کچھ نہیں کرتا یہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ خدا کا حصول ہے خدا ویسے بھی سب کچھ کر سکتا ہے وہ آپ کو مانگے بغیر بھی سب کچھ دے سکتا ہے وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ کن کن چیزوں کے آپ متاج ہیں لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں اس کے قدموں میں جھکتے ہیں تابداری ظاہر کرتے ہیں ہمبلنس ظاہر کرتے ہیں تو وہ اپنا آسمان کھول دیتا ہے ایک مرتبہ ایک بھائی تھے کراچی میں تو وہ کسی روج پر ان کا بزنس کاروبار سب کچھ لیکن سٹوری کو شانٹ کر رہا ہوں کچھ ایسا ہوا کہ ان کی کمپنیاں فلاپ ہو گئیں بینکرپٹ ہو گیا وہ ویزے کینسل ہو گئے اور اس کو فائنلی اپنی فیملی کو لے کر تو پاکستان آنا پڑا اور پاکستان آ کر وہ انتہائی اس کی حالت جو ہے وہ زوال میں آ گئی سم ٹائم کبھی کبھی بچوں کے پاس کھانے کے لئے بھی نہیں ہوتا تھا تو ان کی جو وائف تھی وہ ایک دن ہمارے چرچ میں آئی اور چرچ کے بعد اس نے مجھے کہا کہ برادر آپ ہمارے گھر وزٹ کریں اور پھر ہم آپ کو اپنی ساری داستان بھی بتائیں گے اور ہم چاہتے ہیں گھر آ کے آپ ہمارے لئے دعا کریں جب میں ان کے گھر گیا تو اس بھائی کا نام انور تھا انور صاحب نے اپنی ساری سٹوری سنائی پریشانیاں بتائیں میں نے سارا کچھ سن کے میں نے صرف اس سے ایک سوال پوچھا میں ان کہ انور بھائی یہ ساری جو مشکلات پریشانیاں اور آپ کی ضرورتیں ہیں کبھی آپ نے ان سب کو لے کر اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ گھر میں کوئی چادر کوئی کپڑا بچھا کر خدا کے حضور گھٹنے ٹھیکے ہیں کبھی دعا کی ہے تو مجھے کہن لگا میں کیوں دعا کرا میں تو اس کی شکل دیکھنا شروع کہ میں کیا پوچھ رہا اور یہ مجھے کیا کس طرح سے جواب دے رہے کہتا خدا انہی نظر آمدہ انج کلام چلے خیہ کہ انہو جہنم بھی نظر آن دی انہو انسانہ دے دل نظر آن دے انہو سمندر چکی اور انہو وہ بھی آپ کا مسئلہ سمجھ گیا آپ کا مسئلہ یہ ہے خدا کو سب کچھ نظر آ رہے کہ آپ اوپر سے نیچے آگئے ہیں آپ کی کمپنیا ختم ہو گئی ہیں آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے اور اس وقت آپ کو خدا کی ضرورت ہے آپ کو خدا کی بڑی عشد ضرورت ہے لیکن اور خدا سب کچھ کرنا چاہتا ہے آپ کے لئے وہ آپ کو بحال کرنے پر خادر ہے لیکن آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے گٹنے ٹیکنے کے لئے تیار نہیں آپ اس کے سامنے ہار ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں خدا سب کچھ ہمیشہ ہر ایک کے لئے کر سکتا ہے لیکن وہ بغیر دعا کے نہیں کرتا بائبل میں ایسے نہیں لکھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا جب انسان مانگتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنی شکست قبول کر لیتا ہے اور وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں مہتاج ہوں میں ضرورت مند اور یہی تو شاگردوں کو خدا سکھا رہا تھا کہ تم روح الکس کے متاج ہو پاک روح کے متاج ہو پاک روح کے بغیر تم یہ بڑی خدمت سر انجام نہیں دے سکوگے جو بڑا کام میں تم سے لینا چاہ رہا ہوں وہ تم نہیں کر سکوگے پہلا امپیکٹ میں نے آپ سے بتایا ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے پھر دوسری جو چیز ہے روح الکس کے ببتسمہ کے وسیلے سے خدا کی جو ڈیوائن پاور ہے اس کی جو الہی قوت کا فلو ہے وہ چرچ میں امانداروں میں جاری ہو جاتا ہے ہیلیلویہ اس کی الہی ڈیوائن پاور ہماری جو موجودہ دنیا ہے صرف امریکہ کی بات نہیں میں کر رہا آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں اس وقت بے دینی کا بیرہ روی کا رجان بڑھتا جا رہا ہے انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ شریر کے قبضے میں ہے لوگ تاریکی میں گھرے ہوئے لا علاج بیماریوں کا شکار ہیں ہونے والی دنیا کو ایک ایسی کلیسیا اور خادموں کی ضرورت ہے جو پاکرو سے معمور ہو جو رول کس سے معمور ہو اور چونکہ پاکرو کے مسا کے باعث ہی ابلیس کے جوہ ٹوٹتے ہیں بدروں سے جکڑے وے لوگ رہائی پاتے ہیں اور یہ سارے کام ہم پیسے کے زور سے نہیں کر سکتے ٹیکنالوجی کے زور سے نہیں کر سکتے کتابوں اور علم اور ڈگریوں کے زور سے نہیں کر سکتے یہ وہ کام ہیں یہ وہ پہاڑ ہیں جن کو صرف خدا کا روح ہٹاتا ہے یہ وہ دیوارے ہیں جن کو صرف خدا کا روح گراتا ہے so سکے so میں چاہوں گا کہ آئیں ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں ہم سب خدا من کے شاگرد ہیں اور اگر آپ پاکروس سے معمور بھی ہیں زندگی میں آپ کو روح لکس کا ببت سما ہو بھی چکا ہے ہمیں ہر روز روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے ہر روز روح کے تازہ مسہ میں چلنے خدمت کرنے پرستش کرنے کی ضرورت ہے ہم پاکرو کے محتاج ہیں روح لکس کلیسیاؤں کی گروت جو ہے آسمان کی بادشاہی کا جو پھیلنا ہے یہ روح لکس کی قدرت کے وسیلے سے ہے پاکرو کی قدرت کے زور اور اثر سے ہے آئیں ہم دعا دعا کریں